موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ تلک چاولہ مدہ دو ہزار چودہ لوگ سبھا کا چناؤں جب ماں گنگا نے بلایا آج ایک بار پھر سے ماں گنگا نے بلایا چناؤں میں لکیر جو کھیچی جا رہی ہے اس کے اردگرد تمام سوال آج مو باہے کھڑے ہیں مسئلہ سیدھے طور پر پہلے ایودھا کا آیا پھر متھوہ کا آیا اور اب کاشی کا یعنی ایودھا متھوہ بایا کاشی سیاست کا دوار کھلا میں اس سیاست کے دوار کا ذکر کر رہا ہوں جہاں پر صبح مدہ دس بجے سے رات دس بجے تک میڈیا دیش کے پردھار منتری کے اس بھوے کارکرم کا نظارہ پورے دیش کے سامنے رکھتی ہے اس میڈیا کی تصویروں کا ذکر بھی یہاں پر لوگ پریتہ کا پیمانہ نہیں بلکہ ان مددوں کو گوڑ کرنے کی کوشش کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے جن مددوں کے آدھار پر دیش کے بھیتر چناؤ کی ایک لمبی لکیر کھیچی جانی تھی لیکن کیا وہ مددے اب گوڑ ہو چکے ہیں مسئلہ سیدھے طور پر دس دنوں میں تین بار آستھا کے نظریے سے دیش کو ایک سنکیت دے جانا کی اس بار چناؤ ہندوچ کی پچھ پر لڑا جائے گا کیا سنکیت اور سندیش اتر پردیش کے لحاظ سے بلکل صاف ہیں یہاں مسئلہ صرف اور صرف دو ہزار بائیس تک کا نہیں ہے یہاں سیاست کے دوار کے نظریے سے دو ہزار چوبیس بھی کاشی ضروری ہے اس لئے میں نے شروع میں ذکر دو ہزار چودہ کا کیا جب کہا گیا تھا کہ نہ میں آیا ہوں نہ مجھے بلائیا کیا ہے ماں گنگا نے مجھے بلائیا آج مسئلہ ایک بار پھر سے وہی ہے کہ آستھا کے نظریے سے کاشی ضروری ہے لیکن سیاست کے نظریے سے بھی کیا کاشی ضروری ہے یہ وقت بی جے پی کہ اس صدحان کا بھی ذکر کرتا ہے جہاں پر ویروہ دھی یہ آروپ لگاتے ہوا ہے کہ ہندو والدی چھوی کے آدھار پر بی جے پی سنکیت دے جاتی ہے کہ چناغ آستھا کے نظریے سے ہی لڑا جائے لیکن کیا ویپکش ان مددوں کو جس مددوں کا ذکر کچھ وقت پہلے کر رہا تھا ان مددوں کو کیا اس وقت سیدھے طور پر چنوٹی کے روپ میں بی جے پی کے سامنے وہ رکھ پا رہا ہے یہ ذکر اور فکر اس لیے بھی ہے کیونکہ حال ہی میں جن مددوں کے آدھار پر چناغ کی ایک لکیر کھیچنے کی کوشش ویپکش نے کی اب وہ کیا بی جے پی کے چکرویو میں ویپکش پستہ جا رہا ہے یقینہ نہیں یہ مددے چناغی ڈیویٹ پہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے جس کا ذکر آج میں کرنے جا رہا ہے چاہے وہ بینکوں کی ارث وستہ کا مسئلہ ہو بینکوں کی کنگالی کا مسئلہ ہو بیروفگاری کا مسئلہ ہو یا پھر مسئلہ ہو جی ڈی پی کا یہ وہ مددے ہیں جو اس وقت اتر پردیش کے سیاسی شور سے گم ہو چکے ہیں مستہ آستہ کی ڈپکی سے جڑا ہے وہ کرونا کال میں اوکسیزن سے تڑپتے لوگ شاید گم ہو چکے ہیں آج چکا چون تصویریں آپ کے ذہن میں ہوں گی آج وہ تصویریں جو سوال کھڑا کرتی ہیں کہ صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک جب میڈیا کیپچر ہو جاتی ہے اور میڈیا دکھاتی ہے جہاں پر ایک طرف بی جے پی کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے نیتا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں بھیڑا جاتے ہیں اور آستہ کے نظریے سے یہ ثابت ہونے کی کوشش ہوتی ہے کہ کون ہندو اور کون ہندو تبا دی لیکن انہی سب سوالوں کے بیچ میں وہ سوال گھم ہو جاتے ہیں جن سوالوں کے آدھار پر جنتا چاہتی ہے کہ چناؤں مسئلہ بے روزگاری کا ہے مسئلہ سیدھے طور پر کرونا کال میں اسپطال کی کمی کا ہے مسئلہ ارثوستہ کا ہے مسئلہ بینکوں کی کنگالی سے چڑا ہے لیکن کیا وہ سوال آج آستہ کے نظریے سے گم ہو چکے ہیں اور کیا ویپکش سیدھے طور پر بی جے پی کے اس بنائے ہوئے جال میں فس چکا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان کی پچھ پر جا کر کھلنا اور ایسے میں بی جے پی سے بڑا ہندو وادی پھر چہرہ کون ہے یہ ویپکش کو بھی سوال کا جواب تلاشنا پڑے گا کیونکہ جہاں ایک طرف رہول گانڈی ہندو کی بات کرتے ہیں ہندو وادی کا ذکر کرتے ہیں یعنی وہ بی جے پی کو ایک موقع دیتے ہیں اور یہی کلتی کیا اکھلیش یادہ بھی کر رہے ہیں میں نے اسی لئے یہ ذکر کیا کہ سیاست کے نظریے سے اس چناو کے مائنے اگر دیکھے جائیں اور کاشی کا یہ دورہ دیکھا جائے کیونکہ ایوڈھا مطورا وائیہ کاشی سنکیت صاف ہے کہ لڑائی دو ہزار دائیس کی نہیں ہے مسئلہ دو ہزار چوبیس کا ہے جس کی لکیر دیش کے پردھان منتری ابھی سے کی جائے ہیں اور اب کس کا نام اور کس کا کام جس کا ذکر بار بار اکھلیش یادہ کر رہے ہیں کی کینچی فیتہ لے کر یہ پہنچ رہے ہیں اور اسی کا ذکر آج کرتے کرتے کیا ہندوٹ کی پچھ پر آ کر کھیلنے کو اکھلیش یادہ بھی مجبور ہو گئے اور اس نے دیش کا کیا بھلا ہوگا دیش کا میرے ساتھ تمام مہمان جھڑیں گے بی جے پی کانگریس سماج وادی پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ راجنیتک لشیشت لیکن پہلے میں دو بیان آپ کو سنانا چاہوں گا جہاں پر سیاست کے نظریے سے ایک دوسرے پر وار اور پلٹ وار کنائے لیکن میری بحث اور میری چرچہ آپ کا مددہ وہ سیاسی توتو میں میں نہیں جو راجنیتک ڈیویٹ آپ تمام نیوز چینلز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا مسئلہ کچھ اور ہے میں آپی کے مددے اٹھاؤں گا میں بین کا مددہ اٹھاؤں گا میں کرونا کال کا مددہ اٹھاؤں گا میں ان بیروزگاروں کا مددہ اٹھاؤں گا اور راجنیتک نظریے سے ان مددوں سے بھٹکتی سیاست کو اس منچ پر لے کر آؤں گا لیکن پہلے ذرا یہ دو بیان سنیے کیسے ہی لوگ بھی تھے جو بنارس کے لوگوں پر سندہ کرتے تھے کیسے ہوگا ہوگا ہی نہیں یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے کہ مودی جی جیسے بہت آکے گئے مجھے آثیرے ہوتا تھا کی بنارس کے لیے ایسی یہی دھارنائیں بنا لی گئی تھے ایسے ترک دیے جانے لگے تھے یہ جڑتا بنارس کی نہیں تھی ہو بھی نہیں سکتی تھی تھوڑی بہت راجنیتی تھی تھوڑا بہت کچھ لوگوں کا نیجی سوار آپ اس لیے بنارس پر آروپ لگائی جا رہے تھے لیکن کاشی تو کاشی ہے آپ کو آگڑے نکالنے چاہیے اور بارے سے لے کے سترے تک کتنا کام ہوگا اور آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ سچ کون بولا ہے اس لیے اتر پردیس کی جنتا انداتا کو انداتا کے پریوار میں خوشحالی کیسے آئے کسان ہمارا خوشحال کیسے ہو سوال یہ ہے کہ کسان کی آئے دوگنی نہیں ہوئی یہ کسان کی آئے دوگنی کا وعدہ کس نے کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کس نے وعدہ کیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ کس نے وعدہ کیا تھا آج کی مہنگائی میں جب خاد نہیں مل پا رہی ہے ڈی اے پی نہیں مل پا رہی ہے پیدوار بڑھے گی نہیں سب چیزیں باہر سے لائی جا رہی ہیں تو کسان کی آئے کیسے دوگنی ہوگی یہ جواب نہ پوچھ لے اس کا یہ سوال جنتا نہ کر دے اسی لیے کاشی وشونات کوریڈور اور کاشی وشونات کوریڈور بھی اگر کسی نے کیمرن میں پاس کیا تھا تو شروعات کسی کی تھی تو سماجوازی سرکار کی تھی وہ بھی ہم ڈاکومنٹ دے دیں گے آپ کو ہماری محیم نیوزول انڈیا کی بلکل صاف ہے سنکیت اور سندیش اور ایجنڈا بلکل صاف ہے کہ اس منچ کا ذریعہ رانیتک دلوں کے لیے ہندو مسلمان کو باٹنے کی رانیتی کا ہرگز نہیں ہوگا یہ سنکلپ ہمارا ہے کہ ان مددوں کے آدھار پر ہی چرچہ ہوگی جو مدد آپ کے مددے ہیں اور آج اسی محیم اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارا ساتھ آپ کو بتا دے آج اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ویبھاک آگروال جی ویبھاو جی جو ہے وہ بی جے پی کے چہرے ہیں ویبھاو جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ساتھی ساتھ ہمارا ساتھ ابھی مننو تیاگی جڑ چکے ہیں جو کی پروکتہ ہیں کانگریس کے کیرتی نیڑھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی پروکتہ ہیں اور اپنی بے باک روائے رکھتے ہیں تمام جس چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے ویبھاو جی آپ ہی سے اس چرچہ کی شروعات کرنا چاہوں گا تو کیا واقعی ہندوت پر ہی چناؤ لڑا جائے گا ہندوت کی پچھ پر نمیوٹ کر لیجئے پہلے پلیز اور پھر اپنی بات رکھے نمشکار نمشکار سلک جی اور نمشکار میرے باک کی سبی ساتھیوں جی اور ابھی منیو جی سے بارتال آپ ہوا ہے ہمارا پہلے بھی نیرن جن جی سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے مکالات نہیں ہوگی آشا ہے لیکن ملاقات تک ہی سیمیت رہے گا دلک جی ایسا ہے کی مجھے نہیں پتا ہے کی کون کہہ رہا ہے ہندوتر پہ لڑا جائے گا ہندوئزم پہ لڑا جائے گا یا کسی جاتی ویسے مجھے یہ سب باتیں پتا نہیں ہیں مجھے تو یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور نہیں ہماری پارٹی میں بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے لیکن جس دیش میں ستی پرکسن جنتا 80% جنتا ایک پرٹیکولر ریلیجن کی ہو وہاں پہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے پورا دیش بات کرتا ہے اس بارے میں تو اگر ہم وہاں پہ 20% کو بات کرتے رہیں گے تو میرے خیال سے ڈیموکریسی کا ڈیموکریسی کی ہتیا ہو جائے گی تو میرے خیال سے ہمیں سب ڈیموکریٹیکل ہی بات کرنی چاہیے اور اگر میں آپ کے پرشن کا اتر یہ دوں ڈیموکریٹیکلی کہ مجھے نہیں لگا اتر پردیش میں ہندو تو یا کسی جاتی ویکسی وشیج یا کسی پر الیکشن لڑا جائے گا الیکشن ڈیویلپمنٹ پر لڑا جائے گا اور الیکشن کارے پر لڑا جائے گا کارے پرنانی پر لڑا جائے گا انسان کی سبھی پر لڑا جائے گا دس دن کے بیتر تین بار آستہ کے نظریے سے ایک کے بعد ایک دیش کے پردان منٹری کا دورہ یہ سنکیت کیا ہے نہیں آستہ کی جہاں تک بات ہے میری ابھیمانیو جی کی کلتی جی کی نرنجل جی کی آپ کی سب کی آستہ ہیں اپنی جگہ ہیں اگر ان چیز منٹر مکھے منٹری پردان منٹری بن جاتے ہیں تو ہماری آستہ ہیں اپنی جگہ ہیں تو میں کیونکہ پردان منٹری یا مکھے منٹری بن جاؤں یا یا مئنبر پارلیمنٹ بن جاؤں اپنے دھن چھوڑ دوں تو میرے کالتے ہیں تو یہ تو بات ہی غلط ہے اگر اگر یہ آستہ ہے اگلے کی آستہ ہے اور جہاں تک لاب لسکر کا سوال ہے تو وہ دیش کے پردان منٹری بھی ہے دیش کے مکھے بھی ہے تو وہ اگر کہیں جائیں گے تو لاب لسکر تو ان کے ساتھ جائے گا ہی جائے گا وہ ان کی مجبوری کہہ لیں وہ میری اور آپ کی مجبوری کہہ لیں آپ کو اور ہم کو وہ پسند ہے آپ کی بات آپ کی بات بلکل جائز ہے ہمارا دیش اگر دھرم کے آدھار پر جانا جاتا تو سمیدھان کی شپت ہم نہ لیتے اور اس سمیدھان کی بنیاد لوگتنطر پٹی کی ہے میں اسی لوگتنطر کا ذکر کر رہا ہوں اور ابھی میں جن مددوں کو چھونے والا ہوں ان مددوں کو میں جب آپ وپکش کو جگانے اور آگاہ کرنے کی کوشش بھی کروں گا بھلے ہی کچھ ناراض بھی ہو چاہے ابھی منیو جی ناراض ہوں کرتی جی ناراض ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سیتو کا کام پترکاریتہ دھرم میں ہمیں کلم کے ذریعے دیا ہے اس کلم کو توڑ کر یا کلم کو غلام رکھ کر ہم جنتہ کے ساتھ نیا نہیں کر سکتے اب میں آتا ہوں مددے پر ایوڈیا مترا اور کاشی یہ کیا سنکیت ہے ویباب جی ایوڈیا مترا اور کاشی ایک بڑی کلیر سنکیت ہے کہ دیش میں دیش دیش میں اکتی پرسیسیت جنتہ کو جو چاہیے وہ ان کو مل رہا ہے اور یہ تو پرانی باتیں ہیں اس میں سنکیتک یہ تو سنکیتک ہے ہی نہیں سنکیتک تو وہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی میں نہیں مورتی بنا دوں مہدے کی سنکیتک وہ ہوتا ہے جو مولایل سنگھ نے اپنی اپنی کونسیچوینسی میں ایک بہت بڑا اونچا بُتھ بنایا تھا بھگوان جی کا سنکیتک وہ ہوتا ہے جو جن کے جن کے ریلیجن کا آتا پتا نہیں ہے ان کے افیڈیویٹ میں کچھ لکھا ہے ان کی فالوئیگ کچھ ہے سنکیتک وہ ہوتا ہے وہ راج لیتا جگہ جگہ مندر مندر بٹکتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم یہ ہیں ہم وہیں سنکیتک یہ سب ہے سنکیتک آئیوٹیا یا کاشی سنکیتک نہیں ہے یہ تو یہ تو جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ میرا دن جی رہا ہے آپ آستہ آستہ کو کیسے کیونکہ ابھی میں کچھ آنکھوں کا ذکر آگے کروں گا نہیں نہیں میں آستہ کا ذکر کر ہی نہیں رہا میں مسئلہ تو سیدھے طور پر اس سیاسی نظریے سے آستہ کا کر رہا ہوں جس پہ ہر کوئی ڈپکی لگانا چاہ رہا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کیرتی نظری جی میرا پرشنہ آپ سے یہی سے شروع ہوتا ہے یہ کینچی فیتے کی لڑائی میں کیوں لج رہے ہیں آپ کیوں پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ بی جے پی ہندوٹ کے ایجنڈے پر آگے بڑھتی ہے اور پھر آپ اسی دور پہ اور اسی لکیر پر چلتے بنتے جاتے ہیں جس لکیر کا آپ ویروت کرتے ہیں اور پھر آپ لکیر کے فقیر کہلاتے ہیں اور پھر یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کیا ہندوٹ کے ایجنڈے پر کیا بی جے پی سے آپ جیت پائیں گے اور کس کینچی اور فیتے کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں تیلگیے کینچی اور فیتے کی بات اس لئے کرتے ہیں یہ ہمارے نیتا کا بیان جی سر پلیز انمیوٹ کر لی دیئے آپ کا آڈیو آئے گا کیرتی ندی جی آپ پلیز اسے انمیوٹ کر لی دیئے میوٹ ہو رکھا ہے پلیز انمیوٹ کر لی دیئے اس کو اب رکھیں اپنی بات کی جو کام سماجوابی پارٹی کے سرکار میں شروع ہوئے جو کام سماجوابی پارٹی کی سوٹ تھی ان کاریوں کو اب یہ پیتا کاک کر کے نام بدل کر کے اپنا سری لینے کا پریاد کر رہا ہے پردان منتری جی پردان منتری جی لگاتار دولہ کر رہا ہے اور جو تلک جی آپ بار بار کر رہے بپکش بھٹک رہا بپکش بھٹک نہیں رہا بپکش لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کو آئینہ دکھانے کا کام کر رہا ہے جن کاموں کا آپ سرے لینا چاہتے ہیں جس بنارس کے سندری کران کا سری پردان منتری جی اکیلے لینا چاہتے ہیں ہمارے نیتا آدھنی اکھلے سیادو جی نے کہا بارہ سے سترہ تک کے بھی پورا ڈیٹیل نکال لینا چاہتے ہیں ان کاریوں کا بھی ملینکان ہونا چاہتے ہیں سماجوابی پارٹی نے بنارس کے ڈبلیمنٹ کے لیے بھی بہت سارے کام کیے ہیں اور ہم ہیں اسی مددوں پہ جو جنتہ کا مددہ ہے ہمارے نیتا نے کہا کہ کسانوں کے آئے دھگنی کیسے ہوگی یہ مانی پردان منتری کی کوئی بتانا چاہتے ہیں اور ان میں بتانا پڑے اس لئے اس طریقے کی چرچہ اور پرچرچہ لگاتار بھارٹی انتہ پارٹی سماج میں کرنا چاہتے ہیں بیروتگاروں کو جواب میں دینا پڑے آپ کو نوزوان کے لیے آپ پیتے اور کینچی کی لڑائی میں جو نوزوان اپنے آرکسن کے لیے اپنے حق کے لیے لکھناؤ کے اندر لگا تھا بھرنا دیرا جس کو حق مانگنے پر پھولی پھلاکی دے رہی ہے ان کا سوال سماجوازی پاکی کھلا کری ہے سماجوازی پاکی مہنگائی کے سوال پر کھڑی ہے اور جتنی رسیاتر ہیں آپ دیکھ جی ہمارے نکال رہے ہیں تو آج یہ تصویریں دیکھتا آپ دیکھئے ہندوستان کی میڈیا کرتی جی آپ دیکھئے نا ہندوستان کی میڈیا کتنی بہترین تصویریں دکھا رہی ہے کتنے آلشان ویبھگ تصویریں ہیں اور یہ ہمارے کاشی کی تصویریں ہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی کیا تیلک جی ہم آپ کو بھی سلام کرتے ہیں اور آپ کے ججوے کو بھی سلام کرتے ہیں آپ جیسے کچھ چند لوگ بچے ہیں جو سماج کے جو صحیح تصویر ہے اس کو رکھنے کا پریاد کر رہا ہے ہندوستان کی راجمی جس جساں میں ہونی چاہے آپ اس جساں میں دہنس کرانا چاہتے ہیں اور بھارتین تاپارٹی اس جساں سے ہٹنا چاہتے ہیں کسان یہ سوال نہ کر لے کہ اس کی آئے دبنی کب ہوگی بے روجگار یہ سوال نہ کرے کہ جو بھارتین تاپارٹی نے دوہزار پتر میں سنکل پتر جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ ہر سال سات لاکھ نوجوانوں کو روجگار دیں گے وہ نوجوان آج ہوگی جسے سوال نہ کر لے کہ پیٹی سوال نوجوانوں کو روجگار اب تک کیوں نہیں ملا سرکار پتروں میں جانے والی ہے آنڈ والی تاپارٹی آسا پہ ہوئے اندیسک یہ سب اپنے حق کے لیے جو بڑھوٹری کی تنکھا ان کی بھارنے کی بات تنکل پتر میں بھاج پانے کیا تھا وہ سوال نہ کر لے مہنائی پہ جنتا سوال نہ پوچھے کہ گیس کا دام اتنا بڑھ گیا دگنا ہو گیا تیجل پیٹرول کا دام بڑھ گیا میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ لوگ مردوں سے بھٹک رہے ہیں مجھے نہیں جنتا کو ایسا محسوس ہو رہا میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں آئیوڈیا مطورا کاشی سب کے لیے سمبانت سب کے لیے بھاو ہماری آسٹھا کا پرتیک ہے لیکن آسٹھا سے رانیتی کا گھال میں یہ سوال کھڑا کر جاتا ہے ابھی منیو تیاغی اوکے ابھی منیو تیاغی میں 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 اسی پر آ رہا کرتی جی میں میں آکڑوں کو لے کر بیٹھا ہوں میں تو ابھی آکڑوں کا ذکر کروں گا میں تو صرف پہلے آپ لوگوں کی پرتیکیاں دے رہا ہوں پھر آکڑوں کا ذکر کروں گا کہ یہ حقیقت ہے کیا اور کن مدو کے آدھار پر دیش کے بھیتر چناغ ہونا چاہیے اس کا آکھلن بھی آپ لوگ کر لی جے گا تو بہتر ہوگا چاہے وہ ویباب جی ہو چاہے نرنجن جی ہو ابھی منیو جی آپ ہو یا پھر کیرتی جی آپ ہو آپ خود تیہ کر لی جے گا کہ کیا یہ دیش کے بھیتر مدے ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے میں مدو کا ذکر کروں گا لیکن ابھی منیو تیاغی جی ہندو اور ہندوت وادی کہاں بس رہے ہیں جناب کیا سنکیت دے رہے ہیں جو سندیش ہے پوری دنیا آپ اس سے بھٹکا کر آپ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایک اراجک سماج جو بنانا چاہ رہے ہیں اور اس سے سندیش کیا جائے گا پوری دنیا آج دیکھئے کس طرح سے جو سینہ کے سہید ہوئے ایک بیٹی نے اپنے پتہ کی شہدت پر کہا کہ وہ میرے ہیرو ہیں اس کے بعد لوگوں نے پروفائل جب ان کی چیک کری تو انہوں نے سرکار کے ویروہد میں کچھ پوشٹوں کو انہوں نے ریٹویٹ کیا ہوا تھا تو اس پر ان پر ایک پوری ٹرول آرمی نے انہیں بنا رکھیا ہے نکمی لوگوں کی انہوں نے بیٹی کو ٹارگٹ کیا تو کس طرح سے مانتے کیے بیمار لوگ ہو چکے ہیں کی راکش ٹگیر بھی وہاں پوشتے ہیں ابھی منو جی اور انہوں نے انہوں نے ایکلاب بھی نہ رباجی کری وہ ٹرول آرمی یہ سب کے پاس ہے وہ ویٹس اپ یونیورسٹی جو ہے وہ سب کے پاس ہے اور کتنے کتنے روپے میں ایسے پٹھے رکھے جاتے ہیں اور کس کس پارٹی میں رکھے جاتے ہیں مجھے سب معلوم مجھے سب معلوم لیکن میں یہ جانگے چاہ رہا ہوں کہ اس سے جنت کا کیا بھلا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہندو اور ہندوت وادی کی بحث چھیڑ کر کیا بیروہزاروں کی لڑائی لڑ لیں گے میرا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کیا ان کی لڑائی لڑائی لڑائیں گے جو بینک کنگال ہوئے کونگریس پارٹی نے ہمیشہ سے اس دیش کے لیے اس کے وقات کے لیے لڑائی لڑی جب دیش آجاد ہوا تو دینیار میں پرسن جو دیش تھا وہ ننگے پیار تھا مکان پکے نہیں تھے سکشہ سواس کی بات ہو وشویدہلے کا نرمان ڈگری کولیس کا نرمان تیٹیل پر بلوپن ہے پنچاس گرام پنچاس پر پر پریمری سکول کا نرمان کر آیا سمیدھان لاغو ہوئا میں بہت سارے ادھکار دیئے گئے ایک ادھکار سمانٹا کا بھی لیا گیا تو کونگریس پارٹی نے اس کے لیے کام کیا کہ کسان کا مجدور کا دھنہ سیڑ کا بچے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اسی طرح سے سواس کے لیے کام کرا سرکاری جو ہے میڈیکل پولیس ہر جلے پر نرمان کر آیا گیا ایجنڈا ایجنڈا صرف گھوشنا پتر پر سیمیت ہو جائے تو سوال کھڑا ہوگا میں ایجنڈے کا ذکر کر رہا ہوں آپ بھٹک رہے ہیں آپ بھٹک رہے ہیں آپ لوگ بھٹک رہے ہیں وپکش ہونے کے ناتے جو آپ کی بھومی کا ہے ان مددوں کو لے کر آپ بھٹک رہے ہیں سوال یہی پہ کھڑا ہو رہا ہے نرمان جن جی کیا میں غلط بور رہا ہوں راجنلتک پریپیکش میں اتر پردیش کی سیاست کس دشا اور دشا کی اور جاری ہے سب کہہ رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے بڑے پترکار بتا رہے تھے کہ دیکھئے کاشی کے راستے سکتہ کے واسطے اور سنکیت بلکل صاف ہے کہ اس کاشی کی نگری سے اب بی جے پی جیتنے جا رہی ہیں سنکیت بلکل صاف ہے کہ اس بار ہندوٹ کے نظریے سے بی جے پی ثابت کر دے گی کہ اس بار سب سے بڑی جیت کا اپی حاصل رہا جائے گا کھر کون کیا کر رہا ہے میں اس وشہ میں نہیں جا رہا لیکن وپکش کیا کر رہا ہے ان مدو کو کیا بھٹکارے کی کوشش جو ہو رہی ہے کیا بھٹکش بھٹک چکا ہے سمگر وکات جو ہو اس کے اندر سانسکرت کی وکات بھی ہونا ضروری ہے کوئی بھی دیش تبھی وکشت مانا جاتا ہے جب وہ سمگر وکشت ہو جو کروڑے بنا دینے سے یا ایئرپورٹ بنا دینے سے دیش تبھی ہوتا وہاں کی جو سانسکرتی ہے وہاں کا جو سانسکار ہے وہاں کی جو پرمپرہ ہیں کی جو مانتہ ہیں ان کا بھی وکاس ضروری ہے اور آج جو پردان منتری جی نے اور اتر پردیش کی سرکار نے جس طریقے سے کاشی کا جرنودار کیا ہے جس طریقے سے پونر اس کا پونر ریرمان کیا ہے وہ ایک بھارت کی سانسکرتک رازدھانی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ جس طریقے سے ضروری وستہ تھی میں بھی ایک بھار کاشی گیا تھا لگ بھارت دس سال پہلے گاٹوں کے اوپر کس طریقے سے گھر زمی ہوتی تھی گنگا کے اندر کس طریقے سے بدبو آتی تھی رہی بات آج جو جس طریقے سے وہاں کا جو کاشی کے اندر جو بابا وشوناتھ کوریڈور بنایا ہے اس کے لیے بھی میں پورے دیش کو بڑھائی دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی اپنے اپنے وکرہ کا ایک ایک ویشہ ہے کیونکہ وکرہ کے اندر ساتھ ساتھی وکرہ سے بہت انیواری ہے اور اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس سے روزگار اتپن نہیں ہوں گے اس سے بھی بہت سارے روزگار اتپن ہوں گے وہاں تیرک ہیاتریوں کی درسنارتیوں کی تاتہ زیادہ ہوگی تو وہاں پہ اپنے آپ تیرک ہوں گے اور آس پاس کے چھتر جو ہے کی وکرہ روزگار بھی بڑھے گے انکونوں بھی بڑھے گی ہر چیز اس چیز سے زڑتی ہے تیرک دی یہ کوئی انہوں نے انگیائی نہیں کری ہے دوسرے جب جو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے میڈیا لائیو تیلیخواست کر رہا تھا دیکھئے ایسا ہے میڈیا کا اپنا ایک سسٹم ہے وہ دکھاتا ہے جو جنتا دیکھنا چاہتی ہے اور اگر جنتا اس کو نہیں دیکھنا چاہتی ہوتی ہے جنتا دیکھنا پیارتی نہیں ملتی ہوتی تو دیکھیں جی میں آپ کو کیدھی سی بات بتاتا ہوں بہت سارے چینل اپنے اپنے بیزنس ان کے بیزنس ہوسے وہ اپنے پروفیٹ لوگ کے حساب ساری چیز کو دیکھتے کہ اندر میں کہیں کوئی اپی سیوکتی کی بات نہیں کرتا رہی بات آپ نے کہا کہ سناوں مدی کیا ہونے سیئے نینجن میں کاشی کی بھاویتہ کو لے کر بہت خوش ہوں اور ہر ہندوستانی میں ہندو اور ہندو کا ذکری نہیں کر رہا میں تو ہندوستان کا ذکر کر رہا ہوں اس کاشی کی بھاویتہ کو لے کر فرشن نہیں ہے مسئلہ اس آستھا کو رادمیتی میں استعمال کرنے کا ہے جس کو لے کر میں نے یہاں پر فرشن کھڑا کیا اس کا میں ادھارن دیتا ہوں میں آپ کی بات سے فرقل سہمت لیکن اس کا ادھارن میں آپ کو دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک ادھارن کے طور پر جن مددوں کے آدھار پر چناغ ہونا چاہیے ابھی ناو تیاغی جی کرتی ندی جی ویو اب میں آتا مددوں پر کیونکہ میں نے آپ لوگو کی رائے لی آپ لوگو کی رائے کو سمجھا اب میں جنتا کے پریپیکش میں کچھ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ سبھی راد نتک دلوں سے بے دوغی ادھارن میں جن بے دوغی ادھارن کے طور پر میں جانتا ہوں یہ پریشن تمام میڈیا چیننل پر نہیں پوچھے جا جیسے نرنجن نے بتایا تی آر پی میں سب جانتا میں سب جانتا میں جانتا بھی اور بھوغت کر بھی آیا میں اس کا ادھارہ نہ دیتا ہوں بینک ایک مددہ ہے ابھی نہ اتیار کیلپی نہیں دی بیباو جی کیسے بینک کتنے کھوکلے ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ یہ جاگرکتہ ابھیان کے طور پر لوگوں کو جاگرک کریں یہ ایک بڑا مددہ کیسے ہے بیٹے تین سال میں 2019, 2020 2021 6,73,916 کروڑ ریٹان آف ہو گیا یعنی کہ کورپریٹ گھرانوں کو یہاں پر چھوٹ مل گئی آپ کن مددوں میں بھٹک رہے ہیں پرشن یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ ان سات برسوں میں بینکوں نے کورپریٹ گھرانوں کے 10,70,000 کروڑ پر ماف کر دیئے کیرتی ندی کن مددوں میں بھٹک رہے ہیں یہ فیتے اور کینچی نے اس سے پہلے 10 سال میں تقریباً 85,000 کروڑ پر ماف ہوئے دیوہم جی کیا یہ مددے ہونے چاہیے چرچہ کا وشے یا پھر نہیں پیز کنٹیلی چرچہ کا وشے ہو سکتا ہے لیکن آج کی جو چرچہ ہے وہ ان وشوں پر ہے ہی نہیں آج کی جو چرچہ ہے وہ راکھ کے مددوں یاس 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 میں 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 ڈیلکل ای اگری ویڈیو ای اگری ویڈیو آپ نے کہا کہ یہ آج چرچہ کا وشے ہی نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ چرچہ کا وشے کیوں نہیں ہے کیا بینکوں کی کنگالی چرچہ کا وشے نہیں ہونی چاہیے دیش کے بھیتر کیا دیش کے بھیتر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کی انٹی اے کے نام پر میں تو کہہ رہا ہوں میں کھلے طور پر کہہ رہا ہوں میں اس لئے بولتا ہوں کیونکہ یہ کلم گلام نہیں ہے سب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیش کے بھیتر اگر دوہ دار انیس بیس اور اکیس کا ہی میں ذکر کر لوں اور ان کے آکڑوں کا ذکر کر لوں تو چھے لاکھ تہتر ہزار نوہ سو سولہ کرو روپے جو ہے وہ دیوک پتیوں کے مارک ہو جائے تو دیش کے بھیتر کیا یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بیباب جی پلیس کنٹینو ہاں حافظ ہے کوئی دکتہ نہیں ہے آپ جو بیٹ کا کاپی ترکھئے اپنے کریں گے نا اگر سمیں ہوگا تو کریں گے کوئی دکتہ نہیں ہے لیکن آج ہم یو پی کے الیکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کریں گے آج یو پی کے الیکشن کے بارے میں راشتیا مدلو کو اپن یو پی کے الیکشن کے بارے میں کہاں لے کے آ رہے ہیں بیچ میں راشتیا مدلہ نہیں ہے میں نے یہ راشتیا مدلہ نہیں ہے یہ 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 راشتواد ہے اصلی یہ اصلی راشتواد بتا رہا ہوں سر میں میں اصلی راشتواد بتا رہا ہوں ابھی منیتیاگی آپ لوگ بھدک رہے ہیں میں اس لیے یہ ذکر کر رہا تھا ابھی تو میں آخروں کی شروعات کی ہے اب بولیے آپ میں نے غلط بولا تو آپ بولیے اب ابھی منیتیاگی یہ ہے اصلی راشتواد بولیے نا میں غلط آخرے بول رہا ہوں کیا ابھی مننو تیاغی پلیس کنٹیلیو اوکسیجن جو سلینڈر تین چھاڑ ہجار روپے گا پہتیس جار ایک لاکھ روپے میں بیچا ریمیڈی تو اندرسن پانی کا بیچ میں بیچ میں بحث چھیڑ رہے ہو ابھی مننو تیاغی تو پھر کیوں ہندو اور ہندو وادی کے بیچ میں بحث چھیڑ رہے ہو میرے کئی بائی بندوں ہیں وہ لڑانے ٹکرانے کے لیے بھیڑانے کے لیے جو راشت واد کے نام پر روز آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو گالی دلواتے ہیں میں جانتا ہوں ان کو اور پورا دیش بھی جانتا ہوں ان کو دیکھے تو جو ردے کی بات ایک میرے کو دھارن دے دیجئے کہ بینکوں کے کنگال ہونے کے آکڑیں آپ کے پاس بھی ہیں آپ نے ایک بار بھی اسے مدہ بنا کے جاگرکتا بھیان چھیڑا رانیتک لڑائی سے کیوں آپ ہندو اور ہندو وادی کا ذکر کر رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھٹک رہے ہیں آپ بولیے میں نے غلط بولا تو آپ کو ہاں ایک بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ میرے پر لاغو ہوتی ہے کہ میں نے اس مدہ کو نہیں اٹھایا لیکن کونگریس پارٹی لگاتا ہے بینکوں کے پرائیوٹائزیشن ہوں نہیں نہیں آپ پر لاغو نہیں ہوتی میں سموچے یہ پیچ کو چھوٹی دے رہا ہوں ان مدہ کو نہیں کر کیا جاگرکتا بھیان چھڑا آپ لوگوں نے نہیں لیکن تینپی نہیں دیدی بیروز کاری پلیز پلیز کانٹینی پلیز ایک سیکنڈ بیباگ دی پلیز ابھی منیو بھائی کی گلتی نہیں ہے یا وپاکش کی گلتی نہیں ہے کیونکہ وپاکش کیا ہے یا تو پردیش در پہ دکت میں بینکوں کو لے کے چلو آپ نے ایک مدہ بول دیا تو ایک میں مدہ لے لیتا ہوں میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ کمپلیٹ میں کمپلیٹ آنکڑے لے کے نہیں بیٹھا ہوں اپنے ساتھ میرے کو پمرہ منٹ کا سمجھ یہ ہوگا اپنے روک کے اگر کرنا ہے تو میں پندرہ منٹ میں وہ آنکڑے لکا لیتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے میرے کو بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں روز تو ہر ایک پہ آنکڑ میں ہی ڈسکتا ہوں میرا تو ایک رول ہے سب جانتے ہیں میرے کو لیکن اس پہ آپ کی باغ باغ بولوں کی وپاکش بانکوں میں اس لئے دکت نہیں کر رہا ہے کیونکہ UPA1 جب تھا تو ابھی جو ہمارے سکرین میں ہمارے بھائی ہمارے وہ وپاکش کی نیتا ہے تینوں کے تینوں وہ UPA1 اور UPA2 کا حصہ پہ لیکن اس کے انترہ بھی وجہ بالایا آئی تو صحیح بات کی آئی تو صحیح بات کی چھت کامرام phone banking was not allowed لندن کے جچ نے بولا تو وپاکش کہہ مددہ آپ مددہ مددہ اٹھاتے رہے ہیں میں کٹاس پہ کٹاس کرتا رہوں گا وپاکش اٹھا لے گا لیکن وپاکش کی جو چندریر آئے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے دامن پر داغ ہیں ان کے اندر ہمت نہیں ہے اب حوصلہ کھو چکے ہیں ابھی منیتیاگی ریکٹ کرنا چاہے پھر اکیرتی جی آپ کے پاس آ رہوں بولی ابھی منیتیاگی کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے کیا میٹرو میں آدمی بینہ ٹکٹ لیے سفر کر سکتا ہے کیا آئیرو فلین میں بینہ ویزا کے یا ٹکٹ بک کر آئے آدمی سفر کر سکتا ہے یہ موڈی جی کے راج میں یہ سارے جو دھوک پتی ہیں یا بھاگے ہیں یا بھاگائے گئے ہیں یہ ترکار ہم پڑے لکے لوگ اب یہ گمراہ نہیں کر سکتے یہ تو ویزا کینسل کر سکتے تھے ان کا جس دیش کبھی لئے رکھا تھا انہوں نے لیکن انہوں نے نہیں کیا کسی کے لئے بھی اور ان کی جو یہاں کے جو بنے ہوئی جو سرسطانیں ہیں تو انہوں نے کتنی مورگیز گری وہ بھی سب کانون اور بہت دیرے دیرے جو سلو پروسیز ہے اس کے تحت کی گئی ہیں انہوں نے کتنوں کے گھرمان پر ہاتھ ڈالا ہے یہ جواب دیں یہ داد ابراہیم جہاں جس پارٹی میں موجود ساؤس پارٹی میں یہ چیز کانے کی تھی میں 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 جس وشے کو چھونا چاہ رہا ہوں آپ اس وشے کے بھاگ کو نہیں سمجھ پا رہے مجھے لگ رہا ہے میں نے جن آکڑوں کا ذکر کیا یہ تو ایک محض ادھارن بھر ہے میں تو ابھی دیروزگاری کا ذکر کروں گا کووڈڈ کے اسپتان میں چرمڑائی ان میں وستھاؤں کا ذکر بھی ضروری ہے اور سیزن کی کمی کا بھی ذکر ضروری ہے آپ کن منتوں کی ٹوہ میں ہیں صاحب فیتہ اور کینچی کی بات کر رہے ہیں بس تلہ جی پھر میں کہا رہا ہوں کہ فیتہ اور کینچی کا سوال اس لئے کہ جو کام ہم نے شروع کیا اگر کانپور کے اندر میٹرو بنا تو اس کا سلانیاز آگڑی اگلیس یادو جی نے رکھا تھا اور اس بات کی چرچہ ہو نہیں کہ یہ کیونکہ اس وقت جب سلانیاز ہوا تھا تو یہ ہی آج کے راج سبھا میں سبھاپتی بینکیان ایڈو صاحب سہری وکاس منتر تھے وہ سلانیاز سے موجود تھے کانپور کے سانسد موجود تھے تو اس بات کا تکر چرنا پڑتا ہے کیونکہ ہرکی انتا پارٹی کے لوگ لوگوں کو بنا کر رہے ہیں اگر پوروانچل کے اندر بورکشو میں کیا کیرتی جی کیرتی جی کیرتی جی جنتا جنتا کی آداش جنتا کی آداش جنتا کی آداش گم ہو جاتی ہے ان سوالوں کے بیچ میں جو آپ سوال اٹھا نہیں رہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں بنارس میں ڈیپلومہ فارمیسز ویبا وگر راج جی بتا رہا ہوں سر میں بتا رہا ہوں میں ابھی اُڈھاران دے رہا ہوں آپ کو تار دیتا تھا بنارس میں ڈیپلومہ فارمیسز ایسیشیشن ہرتال پر ہے آئی ٹی بی اچیو کے سمیدہ کرمچاری ہرتال پر ہے کیا یہ سوال نہیں گنتا اس بھوے کاشی کے اس چکا چون کے بیچ میں بھی یہ سوال ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جن مددوں کو لے کر سیاسی سوال گونج نہیں رہے بی باب جی پیسے نرمین یہ آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیلک جی اور آپ نے بہت صحیح مددہ اٹھایا ہے ہماری سرکار کی بھی گلپی ہو سکتی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے مطلب اگر گلپی کری ہے جیسے سرکار جب آئی تھی 2017 میں تو شروع کے کچھ سمیں میں گلنے کے مددے کو لے کر سوال پرائسنگ کو لے کر کافی حل ہوتا تھا لیکن سرکار نے اس کا حل نکال کیا اس کو صحیح کیا تین سو پچاس روپے گلٹر گلنے کا عزام دیں گے اگر سکتا مائیں گے آپ تین سو پچاس روپے گلٹر نام ہیں اور چودو دن میں گلنے کا بقایا دیا جائے گا سرکار کے اوپر بلنے کا بقایا ہے کسان مریرے کو اگر آپ بولنے کا مہت حیات آپ کے جانچاری نہیں ہے آپ جس آنکڑے کی بات کر رہے ہیں ہم گلنہ کسانوں کا بیتا ہے کٹی جی ابھیمنیو جی ابھیمنیو جی ابھیمنیو جی ابھیمنیو جی سر یہاں پر چرچہ کر اچھا لگے گا تکرانے والے چنوٹی دیتا ہے چرسی یا فیم کی چھوڑی اس بات کو ماں بھی ب geez مہم در مہم در مہم آدمانجی بھائی اور کسی بھائی اور نرانجن بھائی کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کا انجھ ہوں اور میرے کو یہ دی گلت بولنے کا موقع نہ دیں گے تو آپ میرے پر کٹاکش نہ کریں گے تو میں کو گلت بولنے کا موقع کیجئے تب ہی تو آپ کٹاکش کریں گے تو اب تلک بھائی اپن مجھے پر واپس آئیں تو میں آپ کو یہ بولو کی تھی کہ ہماری سرطار کی گلتیاں ہیں ہم ہم 100% سب کو خوش نہیں کر سکتے اور ہم after all انسان ہی ہیں ہم روپوٹ تو ہیں نہیں کمپیوٹر میں ایک پروگرام ڈال دیا ای میل آپ کو میں نے بھیجی تو وہ آپ کے پاس ہی جائے گی کسی اور کے پاس تو جانی سکتی وہ خودک کے ابھی بنیو بھائی کے پاس چلی گئی ہے میں تو چارہ ہوں ویباو جی مسئلہ میرا یہی ہے مسئلہ میرا یہی ہے کہ مدو پر چناؤ ہونا چاہیے مدو پر ہی چناؤ ہونا چاہیے نرنجن جی آپ بولیے میرا بھاو گلت تھا ایک سیکنڈ نرنجن جی آج کہہ رہے تھے میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا نرنجن جی آپ بتائیے میں آپ نے بھاو کو سمجھا پایا آپ کو کی نہیں دراصل میرا بھاو اتنا ہے کہ ہم مدو سے نہ بھٹکے یا بھٹکائے جا رہے ہیں ان کو جگہ پر لے کریں تیلک جی آپ کا بھاو بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدوان پر رکھتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دے بھائے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو جو آپ نے کہا کہ تین سالوں کے اندر سکر کرون روپے کی رین مافی ہو گئی پہلی بات آپ کو میں بتا دوں یہ رین مافی نہیں ہوتی ہے یہ ویلپ 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 چیتر ہزار کرو ریٹان آف اس کو اس کو رائٹ آف ہوتا ہے اور یہ این پی ہوتا ہے این پی تب جب ہوتا ہے جب کوئی بھی رین دھارت اسی بھی صورت میں اس کا رین ریکاور کرنے کی ستی نہیں ہوتی ہے نہ اس کے پاس اتنی مورگیز ہوتی ہے نہ اس کے پاس اتنی سپتی ہوتی ہے تو پھر ایٹ لیسٹ بیگن کو ہار تھک کر کے اور اس کو رائٹ آف کرنا پڑتا ہے اب میں اس بات کے دوسرے پہلو پہ جاتا ہوں وہ چیر آپ دعا یعنی بینکو کے کھوکلے ہونے کا آپ سے افسوس نہیں ہے میں بتا رہا میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں سمجھنا چاہ رہا ہوں بینکو کے کھوکلہ ہونا وہ رین کا پڑتا ہوا تھا وہ لون کب ڈیسپرس ہوا تھا وہ لون دو ہزار چھے کے بعد سے لے کر کے دو ہزار جات کے اندر جو لون ڈیسپرس ہوا تھا اس کو رائٹ آفیس یعنی ساری سمجھ ساری سمجھ سار کے لیے یوپی اے سرکار ذمہ دار ہے اگر آپ پوری بات نہیں سنیں گے تو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے اور وہ جو لون ڈیسپرس ہوا کرتے تھے سب کو پتا رہا ہوں نورت بلوک سے سی ایم ڈی لیول کے آج میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کم سے کم تین بڑے بینکوں کے سی ایم ڈی لیول جو ہیں ان کے اوپر مگد میں چل رہے ہیں سی بی آج جات کر رہی ہے اور وہ کیول جات اسی بات کی کر رہی ہے کہ آپ نے یہ تو لون ڈیسپرس ہوا کیے ہیں یہ اس کی سادات کی کیے تھے یعنی کہ کہنے کا مطلب جو رائٹ آج میں باتی جو ہم آپ کو بھاو بتا دی جی اوکی ابھی منیو تیاغی اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں ابھی منیو تیاغی پریز زلدی سے پھر میں آ رہا ہوں اصلی مددے پار دیکھیں نیرینجر جیسے لگتا ہے ترکاری لاب لینے والے دیکھیں ترکار کیا ہے 10,000 سے زیادہ وزیدی کمپنیاں بھارت اپنے کام کا سمیٹ چکی جب نوٹ بندی آئی بندہ اس سرکار کا پوپربندہ تھا نوٹ بندی کے پاس جی ایسپ لاکو کری اس میں سو سے زیادہ ریفارم کر رہے ہیں اس کے پاس اس طرح سے پوپربندہ کے تھے انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اس میں ایمی حملہ دیو اور دکانداروں کو دیوک چوپٹ کر دیا ہے اند ایمی حملہ پر کہ کی تھی کی تھی جلدی سے میں پاس آکڑے بچے ہو ہے کی تھی پلیس جلدی سے کیا کہنا چاہ رہے ملائے 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 موسیقی 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 نا نا میں وہی کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ نرنجن جی ابھی منیو جی پریز ایک سیکنڈ کرتی جی ایک سیکنڈ ترک پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں پر راشتباد کے نام پر ٹکرادو نیڑادو بڑادو وہاں تو ترک ہوتے ہی نہیں ہوں گے سر پھر تو کیونکہ وہاں تو بحث ہی ہی ہوتی ہے میں تو ان چرچوں اس کا وشے یہ میرا وشے سیدھا گئی ہے روزگار کے مسئلے پر ڈپلوما اور ڈگری دھاری اتر پردیش میں کتار میں کھڑے ہوئے ہیں تو کیا اس پر چرچہ نہیں ہونی چاہیے میرا وشے یہی ہے میرا وشے سیدھا طور پر یہی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ویباو جی پچھلے سات سالوں میں روزگار نشت ہونے کا در آیا سامنے روزگار نشت ہونے کا در آیا اور وہ ایمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے 44.5 جو ہوا کرتا تھا 2014 میں اب جو ہے وہ 37.4 یعنی 37.4 ہو چکا ہے اس آکڑے کے مطابق اس آکڑن کے مطابق دس کروڑ روزگار نشت ہوا ہے دس کروڑ روزگار نشت ہوا ہے میں روزگار سرجن کی بات نہیں کر رہا ہوں روزگار نشت ہوا ہے یعنی کی ہر سال دیڑ کروڑ روزگار جو ہے وہ نشت ہوا ہے یہ مددہ ہے مددوں کے آگھار پر میں چاہتا ہوں کہ جنتہ کے بیچ میں جایا جائے ویباو جی پلیز مددوں کی بات کر رہے ہیں میلا 50 منقوا exercising آپ ہندو و آدئ ہے رکھے ایک سیکنڈ میں جنتا کے مم binary کسی غ逼 نوأ Яannie کی جواب سے ہوں جیسا جواب سانتا کے پاس ہوتے ہیں جز جن آپ اللہ میلے پوچھوں گا doingدی اہتا پرات است خدا پر اب دیس سوالہ ہے ساری ریکروٹمنٹ جو سرکاری نوکریوں کے ریکروٹمنٹ تھی وہ روکی پڑی تھی تو یہاں پہ ابھی شکشک بطی شروع ہوئی اس میں رکھ پدوں کو بھرا گیا وہاں پہ پولس کے رکھ پدوں کو بھرا جا رہا ہے ججز کی نیوکتی ہونے کی تین سال سے روکی ہوئی تھی ججز کے اگزامز ہوئے اس پہ کنکلوزن ہوئا اور ججز کی نیوکتی ہو رہی ہے لائن آرڈر میں نیوکتیاں ہو رہی ہیں کرمتاریوں کے جو تباتنوں کی دھانلی کل رہی تھی ان کو دھانلی کو روکا گیا اور اس کو ایک سٹیم لائن پروسس میں لایا گیا سرکار کی اور سے تو یہاں پہ روزگار اتپن ہوا ہے چاہے آپ انڈسٹری کے حساب سے دیکھ لیں چاہے انویسمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے حساب سے دیکھ لیں چاہے آل انڈیا کے حساب سے انڈسٹرانی مینفیکٹرین کے حساب سے نہیں تو پکوڑے تلنا ابھی مانیو جی ابھی مننیو جی آپ کو پتا ہو ٹھے سو ک luned روپے کا سٹارٹپ ہے پکوڑے تلنے مالا پتا ہیں آپ کو ٹھے سو کروڑے تلنا ٹھے سٹارٹپ ہے پکوڑے تلنے مالا ٹکی آہyun اچھا تو آپ تب کو پکوڑے تلraidں گے ایک بات تو بسائی ہے آپ سب کو پکھوڑے تلوانے گا رہے ہیں کیا سلا لگوانے جا رہے ہیں کیا ایسی بنے گا دولپ نیشد بھارت پکھوڑے چل کر جو آپ نے ابھی ایک بات بتائی چلوڑ کا سٹارٹ پاس چلو کر بھیجے آج پاس کے سب کاری کرتا ہوں پر چلوڑا لگوا دیجئے آپ آپ کے دیش والوں کو پکھوڑے تلوانا چاہ رہے ہیں آپ نالی سے گھر بنانے والے ہیں جو ٹیکلونجی لے کر آئے ہیں ایوڈیا مندر پر دو ازار سروڑ کا خرچہ آ رہا ہے تو اس کو کیا تمپیوٹر بنائے گی کیا اس سے روزگار نہیں ہے دیکھیں روزگار کی بات تو نہیں ہے کم میں آپ لوگوں نے گھوٹا لگا آپ لوگوں پر آروہ پر کم گھوٹا لگا اس سرکار میں تین درجم سے زیادہ سادو سنتوں کی حتیہ ہیں ہیں مندر آشرا مٹھو کی جمین کب جانے کے لیے شایتوں سے زیادہ دھرامڑوں کی حتیہ ہیں یہ سرکار میں آپ کیوں اس بارے میں سوال نہیں اٹھاتی ہیں آپ مصرہ سرکیس کی بات سوالے سے مصرہ سرکیس کی بات سوالے سے مصرہ پور بھی ہے ابھی مندر آگی میں ایسی چرچہ نہیں کرتا پیس سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کی طرف میں میں کیوں جاتے ہیں کرتے نہیں دی جی آپ نے صحیح بڑا کہ وپس اپنے رستے سے بھٹک گیا ہے وپس کو آنم فانم پر جو مدہ مل رہا ہے اس کو ملتہ بنا کے اٹھالنے کی عادت ہو گئی ہے آج سپا کے راشتے پورو ملک کے منتری نے یہ بول دیا کہ انتین دنے تو انتین دنوں کارسی ویسناک کی لگتا ہو رہا ہے ارے بھائی کہاں کی سبیتا ہے آپ کو تا سبلنگ پر کھڑے ہو کے دوسرے پڑھنے چاہیے یہ ہماری بارتی ہے یہ کیا لکھا یہ بارتی ہے اسمال کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں لیترے بولا تھا ایک پارٹی کی نیزہ خلاب اس طریقی کی اشابنیا باتیں آپ کے بولنے ہیں یہ تریبا یہ بہتشا ہے آپ قریبہ دیر گئے ہیں یہ دیگری دکھ رہی ہے آپ مانسی روم سے کمیور دکھ رہے ہیں سترین کوٹ نے خود کہا یہ پوزیشن ہے اسے بسری بجار مت بنائی ہے اور اترک دیس ہی نہیں آھتی جانتہ پارٹی دیس کے نیزہ کو باتیں پتہ ہے اور اس کے لیے آپ مانسی روم سے بچپ دکھ رہے ہیں مجھے آپ بہتشاہ بہتشاہ آپ بہتشاہ آپ بہتشاہ ایک بہتشاہ میرے پروریس کوٹ نہیں آتی آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایک منٹ آپ سے پہلے وہ میرے میٹھ رہے ہیں اہی بناف جو act kam رہے ہیں میرے میخواہر ہے پلیز میری ریکویسٹ ہے بیباب جی ایک سیکنڈ میرنجن جی یہی تو میرا مولتا فرشن تھا جو میں نے سب سے پہلے اٹھایا تھا اسی لئے تو میں نے کہا چاہے وہ اویسی جی کی انٹری ہو راجبر جی کی انٹری ہو یہاں چناب مددو کے آدھار پر لڑا جائے گا یا جاجپات کے آدھار پر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا انبھاو کیا کہتا ہے اور پھر میں انتن سوال پر آؤں گا اس آگڑے کے ساتھ جس کا ذکر آپ نے کیا بیباب جی آپ نربھر کا اور اس پکوڑے تلنے والی بات کا جہاں پر آپ نے بتا دیا کہ سکل میپنگ کے آدھار پر آپ نے روزگار کا ذکر جو کیا اس کے آگڑے بھی بہتاں پر ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے اس کا ذکر کیا مرنجن جی جواب دیجئے پلیز جلدی سے دیکھیں تلک اس سے چناؤ جو ہے وہ جنتہ سے جڑے ہوئے مددوں کے اوپر ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں دیش کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ بھی چناؤ ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمام میں لگ بگ سبھی ننگے ہیں آج اگر میں اتر پردیش کے چناؤں کی بات کروں تو وہاں پہ جو پرمک پاٹیاں ہیں چاہے وہ سپاہو کانگلے تو بھارکی زبتہ پاٹی ہو سبھی نے کسی نے دس سال ساسن کیا کسی نے بارہ سال ساسن کیا کسی نے پندرہ سال ساسن کیا جار انگل اس کی طرف ہوں گے کیونکہ سب اس سے پوچھیں گے تمہارے ساسن کال کے اندر جو ٹکت سا بیوستہ انہوں نے وہ اکھاڑ کر کے پھینک دی اگر یہ بات کریں گے روڑ کی ہائیویز کی سپسالوں کو ننمان ہوا سپسالوں کو ننمان کیا گیا سرکاری میڈیکل کولیس کے ننمان کیا گیا ہاں ایم بی بی ایس کی بھی ساتھ بھی دس ہزار روپے میں ہیں روڑ میڈیکل کولیس میں پیٹی ایس کی کروڑوں پہ گا آپ بتائیے آپ نے کسی سرکاری میڈیکل کولیس جو نے مار کر آیا آپ بتائیے مہدی جی نے وعدہ کیا 2012 سے 18 کہ بتائیے کسی ایم کا ننمان ہو گیا اس پر دس میں کسی ایم چر لے ہیں آپ بتائیے کورونا کال کی دوران جس سے سرکاری اسپطالوں نے جس طرح سے سیوا کری ہے لیکن یہ سیاست کی مدبوری ہے ابھی مندو جی 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے skill mapping کا ذکر کیا تھا ایم رائٹ پیباب جی آپ نے وہ پکوڑا تلنے کی بات کہی تھی خیر میں اس کے پچھ میں ہوں یا نہیں دیکھیں ہر کام کا سمبان ہر کام کا سمبان اب کسی کو کیا معلوم میں یہاں سے پول دوں کہ بھائی میں نے بچپن میں چائے بیچی ہے نا ہر کام کو پرنام ہے اور میں اس کا بہت سمبان کرتا ہوں ہر شخص کو محنت سے کمائی کرنی چاہیے لیکن ایم بی اے کرنے والا پکوڑا تلے تو وہ تھوڑا سا مجھے اس پر اعتراض ہے اس کا میں وہ دھارن دیتا ہوں آپ نے make in india کا ذکر کیا سر یاد ہے make in india ابھی ناو جی آگروال جی ویباو جی make in india دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ میں شروع ہوا تھا اس کے تین لکشے تھے بارہ سے چودہ فیزی منفیکچرنگ گروت ریٹ ہوگی 12 سے 14 فیزی سر آپ اس کے کنٹیکس میں بات کریئے گا سر اچھا اتھر پردیش اتھر پردیش کی کم چاہیت ہے اچھا make in india پر بات نہیں کروں make in india پر بات نہیں کروں میں نہیں آپ بات کریں میں آپ کو یہ نہیں جاتا آپ بات کریں لیکن آپ اتھر پردیش پر بات کریں اچھا اتھر پردیش پر بات کریں اتھر پردیش ہمارے دیش سے بھار ہے سر بلکل یا بخورت بڑھنگی رکھنگی برای ایک سکنڈ سر ہم اسے پر نہیں چا گھرے ہیں میرا کسی کا جنرل نولیچ تیسٹ لنے کا یادکار بھی نہیں ہے میں ایک مدے پر آ رہا ہوں جب آپ بولیں گے تب ون ٹو ون کریں گے سر تاریخ آپ کی جگہ آپ کی وقت آپ کا آپ تیک کر دیجئے میں وزن ون ٹو ون آخڑوں کے ساتھ آپ بھی آخڑے لے کر رہی اور میں بھی سر پلیس سر میں میں کسی کے عدکار شیطر میں سر میری میری دکت یہ ہے کہ میں نیتاؤں کی چاہیں نہیں پیتا میری دکت یہ ہے میں نیتاؤں کی چاہیں نہیں پیتا سر آپ میرے آئیے میں آپ کو چاہیں پلاؤں گا آپ میرے پاس آئیے میں چاہیں پلاؤں گا سر آپ کو میری دکت یہ ہے میں نیتاؤں کی چاہیں نہیں پیتا بلکل ہے ہم مطر بھی ہو گئے آج سے ہم مطر بھی ہو گئے سر آج سے ہم مطر بھی ہو گئے آج سے آج سے مطر بھی ہو گئے بھی بلدی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آکڑوں کے آدھار پر ہم چرچہ کریں گے جن سے آپ کہیں گے آکڑوں کے آدھار پر کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان مددوں کے آدھار پر چرچہ ہو دیش کے بھیتر جن مددوں کے آدھار پر کیرتی جی آپ بھٹک رہے ہیں ابھی منیو جی آپ بھٹک رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کے بیروفگاروں پر چرچہ ہو میرا مشن بھی یہی ہے جس دن ہم لوگوں نے یہ رادیٹی بدل دی اس دن جو ہے آپ لوگ رادیٹی کریں گے تو دیش کا بھلا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی نرنجن جی آپ کا بھی ابھی منیو جی آپ کا بھی کیرتی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو یہ وہ مدد تھے جو سیاست کے گلیاروں میں اٹھ نہیں رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان مددوں کے آدھار پر ہی دیش میں چناؤ ہونا چاہیے دیش میں بہت ہونا چاہیے اور چرچہ ہونا چاہیے نمسکار جہن جائے بھارت موسیقا